موسیقی ورکم ویوز میں ہوں اینیس واروخی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم آن ٹیک ٹی وی ہمیں آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے اور پچھلے پروگرام کے بعد جو آپ نے فیڈبیک دی اس کے بعد ہم مختلف اپنے پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں ہماری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو سبسکرائب کرتے رہیے یوٹیوب کا چینل آپ لوگ بڑی تعداد میں سبسکرائب کر رہے ہیں ایک ریکارڈ بنتا چلا جا رہا ہے رزانہ اور ہم چاہیں گے کہ جس طرح سے آپ ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں اور جو نوٹیفکیشن کا بیل آئیکن ہے اس کو بھی رکھیں تاکہ جب پروگرام آن اے ہو آن لائن ہو لائیو جب ہم جائیں بہت بہت شکریہ اس سب محبتوں کا اور آپ کی توجہ کا اور پروگرام کو دیکھنے کا پروگرام کا انتظار کرنے کا اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا اسی طرح سے انفورٹینمنٹ کے ساتھ انفرمیشن کے ساتھ اور جنرلسٹک نالج اور انویسٹیگیٹیو تجزیہوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں تاریہ اسلام گورا کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے بہت ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں خطے میں انڈیا پاکستان دونوں میں جو اس گزشتہ دو دنوں میں تائر بھائی جو خبر بڑی امپورٹنٹ رہی وہ ایک نیشنل لیول کے جنرلسٹ کا لا پتہ ہو جانا یعنی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے کیمروں کے موجودگی میں ان کو اٹھا کے لے کے چلے جانا نامعلوم افراد تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ وہ افراد تو اب ناملوم نہیں رہے معلوم ہو گئے کس طرح وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آتے ہیں وردی پہنی ہوئی ہے اور حتیٰ کہ آخر میں دو سرکاری یا نیم سرکاری گاریاں بھی آتی ہیں ایک ایمبلنس بھی آتی ہے ایک ویگو بھی آتی ہے تو پھر کس طرح وہ ٹیلی فون جب اندر پھینکتے ہیں امتی اللہ جان اور کس طرح وہ واپس لیتے ہیں چوکی دار اور ایک سکول تیچر آتے ہیں واپس کرتے ہیں تو یہ جو معلوم والے ناملوم افراد ہیں یوں کہہ لیجئے یہ اپنی حرکتیں دیدہ دلیری کے ساتھ یوں کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ کوئی ریاست کر سکتی ہے لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں وہ تو خوش قسمت ہی ہے کہ ان یہ جو معلوم افراد کو شاید ریالائزیشن ہی نہیں ہوئی کہ یہ یہاں پر سی سی ٹی وی کے کیمرے لکھے ہوئے ہیں وہ اپنے طور پر انہوں نے ایک جیسے جنگل کا قانون بنایا ہوگا تو وہ تو خوش قسمتی ہے مطیع اللہ جان لیکن جس طرح سے سارے اشارے خیر اب ہم دبے لفظ میں بات کرتے ہیں نامعلوم معلوم ایجنسیز نے اٹھایا ظاہر ہے وہاں پہ جو ادارے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں خفی ایجنسیز ہیں وہ اٹھاتی ہیں ذہنی ٹورچر کرتی ہیں اس کے بعد کہتی ہیں کلمہ پڑھ لو مار دیں گے پٹی بان دیں گے نامعلوم جگہ پہ چھوڑ دیں گے لیکن سوال یہ اٹھتا رہا سوشل میڈیا پہ کہ اتنے کیمروں کی موجودگی میں ایجنسیز نے ایک کام کیا تو اب سوال ان کی کارکردگی پہ اٹھتا ہے کہ وہ اتنے باخبر یا اتنے بے خبر ہیں جن کے حوالے یہ ملک ہے نہیں وہ ہیں تو بالکل بے خبر ہیں مگر چونکہ وہ اپنے طور پر متعلق انان سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جس کو جس وقت چاہے اٹھا لیں اور اگر کسی کو پتہ بھی چل گیا تو والی بات ہے ایک اہم بات ہی ہوئی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ عام ہوئی دوسری اہم بات ہی ہوئی کہ پوری دنیا میں ایک جو ہوتا نا سویفٹ ریکشن ہوا ہے ایم نسٹی انٹرنیشنل سے لے کے پوری دنیا میں بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح کا واقعہ تو شاید کسی افریقہ کے بہت ہی زیادہ ڈکٹیٹوریل کنٹری میں بھی نہیں ہوتا یہ خود کو ایک ڈیموکریٹک ریاست جو کہتی ہے نورت کوریا کے جو کم انگ ہیں وہ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں وہاں پہ یہ باقیدہ پریکٹس ہے سی سی ٹی وی فوٹیج تو بھی بنتی نہ ہو کبھی پتہ نہیں چلتا کہا جاتا ہے کہ وزیر آزم نے فوری نوٹس لیا اس بات کا اور کہ یہ جو ہے یہ آپ نے جب اٹھایا تو کس طرح سے اٹھایا ہے کہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چل رہی تھی تو کوشش کریں اگلی دفعہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہ چل رہی ہے بھی معاملہ تھا جیسا کہ ان کے چل رہے تھے مسئلے ان کی سپریم کورٹ میں پیشی بھی ظاہر ہے اختلافہ ہے تو بھئی وہ ایک پرچہ درج کر آئی وہ کوئی مفرور قیدی تھے وہ کوئی ٹیررینس تھے کہ جو بھاگی ہو گئے تھے زیادہ زیادہ وہ اس طرح کے کولم لکھتے تھے کہ بھئی آکس فورڈ کا اگوٹا چھاپ اور پاکستانی نظام کا بیڑا گھر کنے اس طرح کے کولم وہ لکھا کرتے تھے تو ٹھیک ہے مطلب یہ سخت کولم ہے لیکن آپ کس کس کے بارے میں پرائی منسٹر عمران خان سخت باتیں نہیں کرتے چونکہ آپ کو حق ہے ماضی میں بھی اور پرائی منسٹر بھی وہ تو مطلب سٹیٹ ٹو سٹیٹ سخت باتیں کر جاتے ہیں وہ تو ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں بچکانہ اور احمقانہ اور انڈیپلمائٹک یہ بھی حق تو ہے برے لگیں گھٹیا لگیں اس طرح کی باتیں کر کے بچکانہ رویہ ان کا سامنے آئے لیکن یہ ہم مانتے ہیں کہ وہ یہ باتیں کر سکتے ہیں اگر جو وہ باتیں کر سکنے کے بعد وہ اپنی ویلیو اور اپنی ملک کا امیج خراب کرتے ہیں وہ ایک الگ پیس امیج جو خراب ہوئی ہے دنیا میں یہ تو ہو گئی لیکن جو اس سے بڑی امیج میرے نزدیک خراب ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کو بارہ گھنٹے کے اندر دن ان کو رہا کرنا پڑا اور وہ آپ کی شکست ہے ایک اور سرینڈر ہے ایک اور فال ہے ریاست کے ان اداروں کا جن کو مجبوراً پھر ان کو رہا کرنا پڑا تو یہ بہت بڑی شکست میں اس کو سمجھتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ شاید ان کی مجبوری بن گئی تھی اب چونکہ اتنا واویلا مچا تھا سر مجبوری اتنی طاقتور نمبر ون ایجنسی کو اگر مجبوری بن گئی اس طرح کا واقعہ تو اس طرح کا واقعہ تو نارتھ پوریا میں بھی ممکنی نہیں ایک جس طرح سے یہ کام یہی میں کہہ رہا ہوں یہ اجیس طرح میں شہدے جیسے ہوتے نا وہ جیسے ہمارے ہاں پنجابی کا ایک ایک ایکسپریشن ہے کہ یعنی چھوکنوں والی ہیں چھوکھے بن رہے تھے تو لیکن اس میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے اور میں یہ جاننا چاہوں گا پاکستان کی ریاست سے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ برگیڈے لیول سے نیچے ہی کام ہوتے ہیں میجر لیول پہ اچھوکلو انہوں ٹھیک ہے تو انہوں نے کسی نے یہ کردگی کر دی ہو اوپر والوں کو پتا نہ ہو وزیر اعظم نے نوٹس لیا اوپر سے فون آئے انہوں نے کہا چھوڑو پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تو یہ جو چھوٹے لیول پہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ ایک ڈیپ سٹیٹ کا تصور ہے میرے خلال میں یہاں پہ فال ہے نہیں نہیں یہ جو اس وقت کی ریاست کی جو مشینری ہے نا یہ خود ہی چھوٹی منٹیلٹی کی ہے پوری ریاست ہائی لیول سے دیکھیں نا جب پاکستان کے منسٹر کیبنیٹ یعنی فیڈل کیبنیٹ کے میمبر فواد حسینہ دوسرے روز اس طرح کی ٹویٹ دیتے ہوں کہ انڈ انڈیا انڈ انڈیا یہ ایک جو ہائیلی انڈیپلومیٹک لینڈویج وہ اس پہ کوویڈ نائنٹین پہ ٹویٹ پرائم منسٹر دیتا ہے عمران خان کہ انڈیا ایک بدقسمت ملک ہے جہاں پر کوویڈ کے واقعات بڑھ رہے ہیں آپ ہمارا دیکھئے کتنا امدہ ہم نے منج کیا ہوا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے امدہ منج کیا ہوا ہے تو بائیس کروڑ کو منج کرنا اور ڈیرڑ ارب کو منج کرنے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کوئی ان کی بات وہاں بھی گنتی میں فیل ہو گئے اب وہ گنتی تو خرن کو آتی نہیں لیکن چلیے یہ کوویڈ کا معاملہ ایک ایسا ہے گھمبیر ہے کہ میں اس پہ گنتی بھی نہیں کرتا اس میں سکورنگ کا بھی معاملہ نہیں ٹھیک ہے امریکہ جس کی عبادی پاکستان سے صرف ڈیر گناہ زیادہ ہے تیس سو تیس ملین ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اس وقت چار ملین کے قریب کیسز ہیں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ شاید فورٹی ملین ہو ٹھیک ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فورٹی ملین ہو سکتے ہیں چار ملین تو کنفرم کیسز ہیں جو ٹیس کے بعد سامنے آئے ہیں تو پاکستان میں تو ابھی ایسی صورتحال نہیں ابھی تو لاک سے زیادہ نہیں ابھی تو ساری پونے تین لاک کے قریب ہیں ٹھیک ہے جو کے رپورٹڈ نمبر ہیں جو کے رپورٹڈ نمبر ہیں جو کے رپورٹڈ نمبر ہیں چلیے اگر رپورٹڈ جیسے امریکہ میں وہ اتنا صوفیسٹیکیٹڈ کنٹری ہے اس میں یہ عالم ہے یہ کہنے کا کہ چار ملین تو رپورٹڈ ہیں ہو سکتا ہے فورٹی ملین ہو پاکستان اگر اس کے ساتھ کمپیر کرتے ہو یہ کہہ جی کہ ہم بڑے بہتر ہوگی ہم نے کرکٹ میچ جیت لیا لیکن یہ تو کرکٹ میچ تھوڑی ہے لیکن پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے سکور کیا عبران خان پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرم آپ کو اگر یہ ٹوئٹ کر رہے ہیں فواد حسین یہ ٹوئٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کی ایک ذہنی پستی کا عالم بتا رہے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ گراوٹ کس حد تک آ گئی ہے کہ وہ پھر جنرلسٹ پہ بھی نکل سکتی ہے وہ سیاستدانوں پہ بھی نکل سکتی ہے مریضوں پہ بھی نکل سکتی ہے کسی مرتب انسان کو بھی نہیں بخشتے ہیں لوگ اڑوسی پڑوسی کو نہیں بخشتے ہیں تو یہ پستی کا عالم یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ ٹو بارٹم ہے یہ نہیں کہ صرف نیچے سے کسی میجر نے ایکشن لے لیا بلکل آئی ایس آئی کے اور برگیڈر نے کہا یعنی چکلے ہوئے اس کو ابھی ہم سبق سکھاتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے نہیں نہیں دیکھئے کیا آپ کے خیال میں ہائی لیول کے لوگوں کو معلوم تھی یہ بات ہائی لیول کے لوگوں کو ڈیفنیلی معلوم ہوگی یہ بات اس لیے کہ متی اللہ جان کا جو معاملہ ہے وہ ہائی لیول پہ ڈیفنیلی جب سپریم کورٹ میں ان کی شنوائی ہونی تھی ٹھیک ہے اور دوسرا ان کا جو معاملہ تھا کہ وہ چونکہ تمقید فوجیداروں پہ عمران خان کی حکومت پہ کیا کرتے تھے تو ان کے خلاف سپریم کورٹ نے بھی نوٹس جاری کی ہوئے تھے کہ بھئی یہ توہین عدالت کے سلسلے میں پیش ہوں یہ بھی ساتھ بات چل رہی ہے وہ ایک الگ چل رہا تھا وہ ایک الگ چل رہا تھا تو مسئلہ یہ ہے حمد میر نے جو بات کہی ہے اگر آپ اس کو غور کریں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیس والے اٹھا کے نہیں لے کر گئے اس لیے کہ جب میں یہ شو کر رہا تھا یعنی کہ حمد میر صاحب جب یہ شو کر رہے تھے جیو ٹی وی پہ ان کے شو کا وہ حصہ سنسر کر دیا گیا جہاں پہ انہوں نے متی اللہ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کسی پولیس والے میں اتنی احمد نہیں ہے کہ وہ جیو ٹی وی کے ٹاک شو کو سنسر کرا سکے تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی پیچھے وہی لوگ ہیں جو کہ ملک کو کنٹرول کرتے ہیں ملک میں پرائم منسٹر کو انسٹال کرتے ہیں ان انسٹال کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ میڈیا کو لفافے دیتے ہیں میڈیا کو چلاتے ہیں میڈیا کو لائسنس دیتے ہیں ان لائسنس کرتے ہیں یعنی کہ ایک سٹیٹ کا انہوں نے بلکہ کھلم کھلا اشارہ دے دیا حمد میر نے اور اس ملک کے اندر بیٹھ کے دیا بلکل دیکھئے جی سب کو پتا ہے اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیفرنٹ سیکیورٹی ادارے بھی ہیں ان سب کو کنٹرول آئی ایس آئی کرتے ہیں جو دوبارہ بتائیں پاکستان کے جتنے سیکیورٹی ادارے ہیں ان سب کو کنٹرول آئی ایس آئی کرتے ہیں اور آئی ایس آئی سے زیادہ طاقتور ادارہ کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ وہ فوج کا ہی حصہ ہے فوج کے جنرل بھی اتیاد ہی کرتے ہیں آئی ایس آئی کو ہینڈل کرنے میں آئی ایس آئی میں خودسر ایلیمنٹس کافی ہیں وہ خود سے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کو چلا رہے ہیں اور ذمہ داری ان کے کندوں پہ آتی ہیں اور جب اس طرح کا واقعہ جیسے مطی اللہ جان کا واقعہ ہوا یہ چونکہ ہائی پروفائل ایشو تھا اور چونکہ یہ ویسے بھی ایسا پرائم منسٹر ہے جو آئی ایس آئی کے ساتھ ٹونٹی فور سیون آن بورڈ ہے اور ہنڈر پرسنٹ تو چھوٹا ہوتا ہے لفظ ایک ہزار ہنڈر پرسنٹ زیادہ ہے ان کے ساتھ اس طرح کا پرائم منسٹر کبھی پاکستان میں نہیں آیا جو ہاں میں ہاں بیسکلی یہ آئی ایس آئی کا پرائم منسٹر ہے پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں ہے یہ نہیں ہے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی منٹالیٹی ایکزیکلی وہی ہے اس کے چانے والے جو جن کے لیے لفظ وائے سے شروع ہوتا ہے ان سب کی منٹالیٹی وہی ہے جو آئی ایس آئی کا ایک نیریٹر پرائم آئی ایس آئی میں ہو سکتا ہے کچھ سینسیبل لوگ ہوں سر عمران خان نیازی جی کی منٹالیٹی وہی ہے جو نیازی منٹالیٹی ہے یعنی کہ آئی ایس آئی کے لیے اسی نیازی نے جس نے کے ملک کو توڑا بلکل اور انہی ایجنسیوں نے توڑا ملک بلکل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدقسمتی پاکستان پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا وزیراعظم بیٹھا ہوا ہے ایک ٹوئٹ ایسی آنی چاہیے کہیں سے دیکھئے عمران خان ڈیلی ٹوئٹ دیتے ہیں نا جی آلموس ڈیلی کے انڈیا کے کشمیر کے ایشو پہ جی انڈیا کے کشمیر کا جو سب سے بڑا فیصلہ ہوا وہ ان کی رہجین نہیں ہوا ہے آپ اسے اندازہ کرنی چاہیے کہ سب سے زیادہ یہ کشمیر کے جیتے پنجابی میں کہتے ہیں امامیں بنتے ہیں اور سب سے زیادہ کشمیر اب ان کے ہاتھ سے نکلایا ہے تو عمران خان کی گورنمنٹ کے زمان میں نکلایا ہے پہلے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا لیکن اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے لیکن لوگوں کو تو ایک امیدیں تھی ایک خواب تھا کہ اب عمران آیا ہے تو کشمیر بنے گا پاکستان تو وہ کشمیر بن گیا ہندوستان وہ تو مکمل طور پہلے بھی ہندوستان ہی تھا اب وہ مکمل طور پہ بن گیا اب اس سے آگے بھی کچھ اقدمات ہو سکتے ہیں جو ہم ہمیں بھی پتا کیا ہوں گے لیکن ہمیں خرچات ہیں جو نظر آتا ہے سٹیٹیجکلی جو خطے میں جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں تو یہ جو اتنی ٹوٹالائٹیرین گورنمنٹ پاکستان میں جو آئی ہے جو مبسرین کہتے ہیں اور ہم بھی ان کے سے ایگری کرتے ہیں میں تو ایگری کرتا ہوں ان ایسی ٹوٹالائٹیرین گورنمنٹ تو کسی مارشلہ کے زمانے میں بھی نہیں آئی کیونکہ یہ اصل میں مارشلہ ہی ہے یہ خطرناک صورت خطرناک صورت لیکن ان کے ساتھ چیلنجز بہت سارے جیسے آپ کو یاد ہوگا زیاوالحق کا جب مارشلہ آیا تھا تو ایک پی ٹی وی ہوا کرتا پاکستان ٹیلیویجن اس پاکستان ٹیلیویجن کو زیاوالحق نے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اس دبے کے اندر زیاوالحق گھوز گئے تھے جب بھی آپ آن کرو ٹک تو زیاوالحق صاحب تمغوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے سینے پہ جو ہو جاتے ہیں تمغے لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی تمغے نہیں ہیں وہ رکبے ہیں جو انہوں نے پلات کبزے میں کیا جتنے جتنے پلات لیتے جا رہے ہیں تو بہرل ان زمانے میں ایک پی ٹی وی تھا اب ہے بہت سارے پرائیوٹ ٹیلیویشن تو انہوں نے اس کو تو کنٹرول کر لیا ان کو بھی لفافے دے دیئے مالکان کو خرید لیا جبرن کر لیا گردن پہ پاؤں رکھ دیا پسٹول لگ دی شکلی رحمان کو اندر کر دیا اور مجھے یاد آ رہا ہے جب بھٹو صاحب نے ایک زمانے میں یہ میڈیا پہ پابندی لگائی تھی تو ایک بڑے ضعیف سے صحافی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا بی بی سی کا کیا کرو گے تو انہوں نے کہا کہ بی بی سی کو بھی دیکھ لیں گے وہ دیکھ لیا انہوں نے بسی آج کل اردو والے ان کے قابو میں لیکن آج کے دور اردو والے پاس نے قابو میں آج کے دور میں انہوں نے سارے نیجی ٹیلیویشن کو تو قابو کر لیا یوٹیوب کا کیا کرو گے تو یوٹیوب کا بھی انہوں نے کنٹرول نکال لیا یوٹیوب پہ کچھ سال پہلے بیان لگایا شاید مشرف کے زمانے میں جی کوشش کیتے ہیں وہ لوگ پروکسی کوئی ویب سائٹ سے جا کے کچھ دیکھ لیتے ہیں فکر عام جنتہ نہیں دیکھ پاتی تھی تو اف کورس وہ ایکسیس نہیں رہی تو میں تو یہ ان سے کہوں گا کہ آپ یوٹیوب پہ دوبارہ بین لگانے کی بات کر رہے ہیں بڑی گھٹیا لینگویج سپرین کورٹ کے ججوں نے استعمال کی ہم اس لیے بین کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب کو کہ چونکہ اس میں فوج کے خلاف سپرین کورٹ کے خلاف ججوں کے خلاف اور سرکاری افسران اور ہماری حکومت کے خلاف غلط باتی ہوتی ہیں ساتھ جج نے یہ کہا کہ امریکہ میں کوئی کسی کے خلاف بات کر کے ذرا دکھائے تھے آپ اور میں یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں امریکہ ہم سے پونے گھنٹے کی ڈرائیپر ہے اور کووٹ سے پہلے تو ہم ہر افتے جائے تو وہاں امریکہ میں ابھی بھی چلی کووٹ کی وجہ سے پابندیاں آنے جانے میں لیکن ٹیلیویجن تو کھلے ہوئے ہیں وہ بیٹھا ہوا پریس کانفرنس کرتا ہے تو وہ ایک کوئی بھی جنلیس کہتی ہے کہ پریزنٹ ٹرمک why are you racist ٹھیک ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ this is irrelevant question کبھی کسی نے دیکھا آکے کہ شکروں کی طرح کچھ چار سیکیورٹی گارڈ اس جنلیس پہ آگے جپتے یا وہ لا پتا ہو گئی ہو یا وہ لا پتا ہو گئی ہو یا وہ چینل بند ہو گیا ہو امریکہ میں وہ امریکی جنڈے جلا جا رہے ہیں پریس ہو رہے ہیں دنیا کا سب سے طاقتور ترین صدر شکایت کرتا ہے کہ چینل میرے ساتھ نائنصافی کرتا ہے اچھا وہ اس کے پاس یہ حق ہے یہ بات کہنے کا کہ آپ فیک میڈیا وہ یہ کہہ سکتا ہے فیک میڈیا بات کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے یا جو چینلز ان سے خوش نہیں ہیں تو یہ at least سب فری ہیں اب یہ سپریم کورٹ کے جاج جو ہیں یا پاکستان کے جو جرنیل ہیں یا یہ جو ان کے پپٹ پولیٹیشن ہیں کوئی نظر نہیں آتا تو یوٹیوب پہ پابندی لگا دیں گے چلیں میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ اگر ہم یوٹیوب پہ پابندی لگا دیتے ہیں اور وی پی این کے ذریعے اور پراکسیز کے ذریعے اس کو ایکسس کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ سوشل میڈیا کے جو دیگر پلیٹ فارم ہیں ٹویٹر فیس بوک یا اور دیگر اس طرح کی پلیٹ فارم ہیں ان پر ہم ویڈیو اب ٹی وی کی ویڈیو ہے میرے آپ کا شوہ لوگ دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھ پائیں گے یوٹیوب پہ ہم فیس بوک پہ لگا دیں گے اب آپ فیس بوک کو پابندی کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے دھیرے دھیرے اس سوشل میڈیا سے جو کلاوڈ ہے اس سے آئیسولیشن کا شکار ہو جائے گا ملک ٹھیک ہے اچھا ایک بہت بڑا ریونی جنریٹ کرتا ہے فیس بوک پاکستان میں یوٹیوب پاکستان میں بہت بڑا ریونی جنریٹ کر کے پاکستان میں ہی کام ہو رہے ہیں اگر وہاں پہ ایک فورن کمپنیز کام کر رہی ہیں ادارے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ پاکستان میں ریزر آ رہے ہیں آپ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاری مرنے جا رہے ہیں جس تو شیٹ ڈاؤن بیکاوز آف دی انٹائی پاکستان انٹائی اسٹیبلشمنٹ انٹائی آرمی ایک جمہوری ملک کہلاتے ہیں اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کنٹری کہلاتے ہوئے یو آر ڈوئن ڈن ڈیموکریٹک ایکٹیوٹیز تو یہ پھر دنیا میں دیگر آئیسولیشن کے شکار ہوں گے نا آپ دیکھئے میں تو اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے یوٹیوب کو بین کرنے کو کر دیں پہلے بھی کیا تھا انہوں دنیا ان کو کیا فرق پڑھا باقی یہ فیس بک کو بھی پھر بین کر دیں ٹھیک ہے یہ ٹوئٹر جس پہ روز آ کے عمران خان اپنا باشن جاگتے ہیں اپنی نفرتیں اور اپنی ہزیان گوئی کرتے ہیں اس کو بھی کر دیں تو پھر آپ اپنی ڈگڈگی کام بجائیں گے اپنے گھر میں بیٹھ کے بجائیں گے بلکل ٹھیک ہے آپ انسٹاگرام بھی بین دیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ دیکھنے والے دیکھیں گے آپ نے جو بات کی نا بدقسمتی والی ٹوئٹ پی میں اس پہ دوبارہ آنا چاہتا ہوں وہ ٹوئٹ کیا تھی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہندوستان بدقسمت ملک ہے تو کس لحاظ سے بدقسمت ہے مجھے سوانج میں نہیں آئی بات کہ کیا اس کو دنیا میں آئیسولیشن کا شکار ہے کیا امریکہ اس سے دوستی نہیں کر رہا کیا ڈانلڈ ٹرمپ اس سے نراز ہیں مائیک پیمپیوں ان سے بات نہیں کر رہے ہیں کیا مسئلہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت کووٹ کی سیچوئیشن ہے پاکستان میں تو بہت انڈر کنٹرول اور ہمارے جو نمبر ہیں وہ بھی کوئی دو لاکھ ستر ہزار کے آس پاس اس وقت جب آپ میں بات کر رہے ہیں کنفرم کیسز کے جو کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں جو اموات ہیں وہ لیس تین لیٹل لیس تین سکس آوزنڈ بھارت میں اوور ٹوئی آوزنڈ اموات ہیں اور ون پوئن ون ملین سے زیادہ کیسز ٹھیک اب وہ میتھمیٹس کی بات وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ میتھمیٹس ہے کہ ہم بڑے بڑا اچھا مارا میڈیکل کے انتظام اور پھر بڑی انٹرسنگ بات انہوں نے اسی مخالفتی بھارت میں بڑا خطرناک لاؤڈاؤن رہا ابھی بہت ساری ریاستوں میں لاؤڈاؤن چل رہا اس سارے معاملے میں بھارت کو بیچ میں کیوں رہ رہے ہیں بدکسمتی بات بتائیں بدکسمتی کہتے ہیں ہم بڑے خوش قسمت ہے ہم نے کنٹرول کر لیا وہ یہ کہتے ہیں بھارت 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 میں جو صحت کے انتظامات ہیں تو پاکستان کے انتظامات سے بہتر ہیں بھارت میں ویکسین بنانے کی بات ہو رہی ہے بھارت میں جو ویکسین تو ٹرائل میں چلے گئی ہاں جو جو عداد و شمار ہوتے ہیں وہ بھی کافی کریکٹ ہوتے ہیں ان کے پاس نہ کریکٹ عداد و شمار مسلسل بھارت نے چین کو اتنی ٹف زمانے میں کس طرح ڈیل کیا چین ایک بھارت بڑی پاور ہے چین کے اگریشن کو بھارت نے کس طرح بلاف کال دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑی کامیابی اسی کے ساتھ ساؤ چائنہ کے آس پاس انڈو پیسپک میں بھارت آسٹریلیا جپان اور امریکہ مل کے جنگی مشکل کر یورپن یونین کے ساتھ ابھی تین چار روز پہلے بھارت کا جو بات چیت ہوئی جو بذاکرات ہوئے کیسے رہے یو ایس کے ساتھ آج ہی کی بات ہے مائک پامپیل نے جو پیان دیا یا امریکن اسٹیبلشمنٹ سب چین اور ایران کے ساتھ پاکستان چین ایران کے ساتھ بھی پاکستان اپنے کو نتی زیادہ نہیں کر پڑتا اگر چین کے ساتھ زیادہ کرے گا تو امریکہ کی نرازگی فورد ابھی بھی پاکستان نہیں کر سکتا ایران کے ساتھ زیادہ کرے گا تو عربوں کی نرازگی نہیں فورد چیلے اور مرید کہتی چمچہ بھول ہے اگر وہ اس حد تک چمچہ گیری سعودیوں کی ابھی بھی کر رہے ہیں تو کس حوالے سے وہ ایران کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتا ممکن نہیں ہے میں ٹیلویجن پہ وہ لینگویج استعمال کرتے ہوئے گریز کرتا ہمیشہ لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کی جائے جیسے چمچہ ایک اچھا لفظ نہیں ہے چمچہ گیری بھی اچھا لفظ نہیں اسی طرح امتی اللہ کے حوالے سے اٹھائی گیرہ یہ سب جو ریاست کر رہے ہیں بقیدہ یہ اٹھائی گیری جو ہو رہی ہے یہ اٹھائی گیرے ہیں آپ ان کی مومنٹ دیکھئیے جس طرح شکروں کی طرح یہ اٹھائی گیرے جو جی جی ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں انبلیو سکول کے بار اور سکول کے بار کیا یہ کسی ریاست کے سرکاری ملازم ایسے ہوتے ہیں وہ تو شکر ہے کہ نظر آگے اسی چینی میں جن بچیرے ابھی تک ہزاروں لوگوں کو انہوں نے میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا بلوچ بلوچ اور ماجر سندھی ہیں پشتون ہیں بس وہ ڈالا آتا ہے اس میں ڈال کے لے جاتے ہیں اگو ڈالا اور اس کے بعد پتا ہی نہیں کوئی انسانی وہ نہیں خیال نہیں کچھ نہیں اور اس کے بعد وہ دے کلمہ پڑھ لو ان کو مارتے ہیں ایون یہ کہ وہ ایکس ٹارشن منی بھی مانگتے ہیں فیملی سے یہ اس حد تک ہم گر چکے ہیں ہاں کہ ہم ٹارشن کم کریں گے ذرا پیسے دو یا آج کھانا دے دیں گے یہ جو ظلم ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہو گئی کہ اس کا آپ کی ساری گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یورپین یونین یونائٹڈ سٹیٹس مائک پومپیو انٹرنیشنل کمیونٹی جس کے ساتھ کھڑی ہے وہ فورچنیٹ ہو گیا اور جو آپ آئیسولیشن میں کھڑے ہیں وہ بدنصیب ہو گیا تو اس کا جو ٹوئٹ ہے وہ آپ کے اپنے موہ پر ہی آ کر پڑی اس کا امران صاحب کی خیر ان کو جو تشنے دیتے رہتے ہوں اس میں مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ نے بار بار ذکر کیا امران کی ٹوئٹ کا اور امران کے میسیجز کا تبھی مودی صاحب نے ذکر کیا امران کا مجھے کام از کام الیکشن کے بعد کوئی نظر نہیں آ رہی وہ کیوں نہیں الیکشن کے دنوں میں ایک دو بار انہوں نے ذکر کیا تھا ایک دو بار لکھوں کے واقعہ پر انڈائریکٹ ٹھیک ہے اور وہ ان کا خانہ شاید کیونکہ وہ نام بھی نہیں لیتے میٹر نہیں کرتا ان کے لئے فریکلی میٹر نہیں کرتا ان کے لئے میٹر یہ کرتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کسی قسم کی پروکسی ٹیررزم آئے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے وہ مائنڈ اور میٹر والی بات یاد آگی کہ وہ امران کی بات کا مائنڈ نہیں کرتے اور امران میٹر نہیں کرتا وہ کہتے مائنڈ ہوگا اس شخص میں تو مائنڈ کریں اس کی بات کا اس شخص میں مائنڈ ہی نہیں ہے تو مائنڈ کیا کریں تو جس لیول کا ہمیں پرائم منسٹر ملا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو بھی اندر کھچڑی پک رہی ہے اس کو اس کو مزید انجیکشن لگا لگا کے مضبوط کریں گے یا یہ خود ہی اپنے دھڑن تختہ ہو جائے گا دیکھیں انیس پھائی وہ تو ہم ابھی بھی بیک ہوم سے تلق رکھنے کے ناتے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر ادھو بارے تو ہمارا پرائم منسٹر تو جسن ٹوڈو ہے بدکسپتی سے ہمارے بیک ہوم کے جو پاکستانی بہم بھائی ہیں ان کا جو پرائم منسٹر اس پاند ہے عمران خان وہ تو ان پر ترس آتا ہے اور پاکستان پر بھی ترس آتا ہے اس ریجن پر بھی ترس آتا ہے کیونکہ غریب لوگ بچائر ہیں ٹھیک ہے ہمیں ان غریبوں کا آخری کیلوالی بات ہے کیونکہ یہ ایک ہوپ بھی ہوا کرتا تھا نا کبھی اب یہ جن کے لئے ہوپ بھی ہوا کرتا تھا اصل میں اب یہ ان کی بھی ہوپ نہیں اب تو یہ معاملہ تو یہ میں تو ان کے بارے میں سوچ کے دکھی ہوتا ہوں کہ یار یہ ہنٹو بچائرے لوگ انسان میں تو اکثر یہ لوگوں کے میسیج دیکھتا ہوں کہ میں عوام سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا یا مجھ پہ لانت ہو میں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اس میں بڑے بڑے جنرلیس شامل ہیں بڑے بڑے لیڈر شامل ہیں تبدیلی کا خواب تبدیلی لے آئے گا ایک آدمی جو سیلیکشن بورڈ نہیں چلا سکتا تھا کسیر بورڈ کا اس کو اپنے پاکستان کا انتظام دے دیا تو اس نے فیل کرنا تھا بڑا اچھا ہوا ایک کساب سے کہ یہ ایک امید تھی کہ بھئی اس سے کامز کام جن لوگوں کی امید تھی ان کی تو امید تھی کہ بھئی یہ نہیں امید تو سب کی تھی سر لیکن ایک لمحے کو تو مجھے بھی امید ہو گئی ایک لمحے کو تو آپ کبھی شاید ہو گئی ہو نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں ہوئی مجھے کبھی نہیں ان سے امید ہوئی مجھے یہ خوشی تھی کہ یہ ختم ہوا کاملا اس کی امید یہ شاک بھی پورا اور یہ on record ہیں شوز ٹیک ٹی وی کے پہلے دن سے جب سے یہ پرائیمیسٹر بنا ایون پرائیمیسٹر بننے سے پہلے کے شوز یوٹیوب پہ موجود ہیں جس میں میں کہا کرتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ یہ بنجے پرائیمیسٹر تاکہ لوگوں کو شوق پورا ہو جائے تاکہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں لوگوں کو چاہ پورا ہو جائے چاہ لے جائے نا چاہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے نا جی تو وہ ہو گیا میں تو اس سے پہلے بھی کہتا تھا اور اس کے پرائیمیسٹر بننے سے پہلے بھی کہتا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک لحاظ سے اچھا ہوا کہ لوگوں کو چاہ لے گیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ شخص کتنا کا اہل ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس کے اردگرد کے جو منسٹرز ہیں جب یہ کبھی اس کی حکومت جائے گی وہ بھی پھر اس کے خلاف جس طرح کا بینٹ بجائیں گے سوائے کو دو ایک فاواد حسین کی طرح کے لوگ رہ جائیں گے لیکن میں بیسے وہ بھی بتاؤں کہ فاواد حسین بھی اس طرح کے آلی شان کے سب کے لوٹا ہے میں ان کے جو والد محترم تھے ان سے اسلام دعا تھی وہ بہت نفیس آدمی تھے چودی خلاف حسین وہ پجاب کے گورنر وقت پتے تھے پڑھ پڑھے لے کے آدمی تھے انتلیکشل آدمی تھے یہ تو بیتکل ہی نیل آدمی ہے لیکن ایسے نیل ہی اب چلنے ہیں کہتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ طائر بھائی کہتے ہیں کہ شوق دا کوئی مل نہیں یعنی کہ چاہ پوری ہو گئی ہے اور شوق پورا ہو گیا ہے عمران خان کا ان کی تمام حسرتیں پوری ہو گئی ہیں شوق دا کوئی مل نہیں ہے اب ان کا لیکن ایک وطن کو ایک کنٹری کو شوق کی راہ میں جھونک دینا بھی کہیں کی ذہنی سوچ کی اکاسی نہیں کرتا کہ آپ نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک خواب پورا کرنے کے لیے ایک ایسے آدمی کو وزیر آزم بنا دیا جو اگر شاید ڈیلیور کر لیتا تو ہم کہتے کہ ہاں ایک امیدوں پر پورا اترا بظاہر دیکھ نہیں رہا امبیرسمنٹ کا سامنا ہر لیول پر کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے اب دعا بھی نہیں کی جا سکتی اور دعا کا وقت بھی گزر چکا ہے آنے والے دن میں جو بھی ہوگا بہتر ہی ہو انیس فارکی کو اجازت دیں بہتر ہی ہوگا